السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم ٹو این ایڈر ولوگ آج ایک نئے دن اور ایک نئے ولوگ کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے خدمت میں حاضر آج تھوڑی سی انرجی آپ لوگ میرے آواز میں محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ الحمدللہ آج میرے تبیت تھوڑی سی بہتر ہے تو آج دو دن کی تقریباً یہ روٹین میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ولوگ کا سٹارٹ کیا میری نیس سبا نے کیونکہ وہ ظاہر آئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے تو آج اس نے سوچا کہ میرے گھر کے پاس یہ ایک چھوٹا سا جنگل ہے وہ زہرہ کو لے کے چلی گئی ادھر گھومنے کے لیے تو زیادہ اوپر تک تو وہ نہیں جا سکے تھوڑا سا آگے جا کے وہ لوگ واپس آگئے تو ادھر انہوں نے جو جو مستی کی ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ مامی پلیز آپ شیئر کریں اپنے ولوگ میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں شیئر کر دیتی ہوں تو جناب یہاں پہ میں ڈینر کے لیے بنا رہی تھی بریانی کیونکہ بچوں کی فرمائش تھی تو اس لیے میں یہاں پہ چاول میں نے بائل کر دیا تھے جو پانی تھا اس کو میں ڈرین کر رہی تھی میرے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فیضان میرے ساتھ بلکل چپکا رہتا ہے سارا دن اور میرے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ مومز جو جن کے بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹیشٹ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میرے سیچویشن کے کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے صورتحال میں کام کرنا تو یہاں پہ میرے بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا ایک سائٹ پہ میں نے تیار کیا تھا دوسرے سائٹ پہ چاول وائل کر کے ان کو ابھی میں تیہ لگا رہی تھی تو ایس یوشویل جیسے ہی بریانی کے خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے آیان بھاگا دوڑا آتا ہے کچن میں پوچھنے کے لیے کہ کیا آج بریانی بنی ہے اور اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکا نہیں نہیں رہتا اور یہاں پہ وہ سارا میرے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ چیزیں مجھے بھی سکھائیں تو ویسے بھائی صحیح بات ہے بچوں کو سکھانا چاہیے سارے کام میں ان سے ہیلپ ان کی لینی چاہیے ان کو اپنے ساتھ کام میں بیزی کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ جو ہے نا اگر ان کو ہسٹل لائف گزارنی پڑے یا اگر کہی آگے جا کے ان کو اکیلے رہنا پڑے تو ان کے لیے مسئلہ نہ ہو تو میں کوشش کرتی ہوں میں نے ویسے تھوڑی بہت ریسپونسیبیلٹیز آیان کو دی ہوئی ہیں گھر کے لیول پہ تو آہستہ آہستہ میں ان سے سارے کام کرواؤں گی تاکہ وہ سیکھیں ان فیوچر ان کے کام آئے اور کل کو بہو آئے نا تو وہ مجھے دعائیں دے کہ اپنی بیٹے کی ترویت وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے منقال کے تو ہم لوگ دسترخان نیچے ہی بچھاتے ہیں ٹیبل کے اوپر بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر جی ہوا ہے نیکسٹ مارننگ اور نیکسٹ مارننگ ہم نے آغاز کی اپنی صبح کا مکہی کے پراتھوں سے یہاں پر پھر میں لنچ بنا رہی تھی لنچ میں میں آج بنانے جا رہی تھی پھل گوبی پھل گوبی کی میں اپنی ریسپی آپ لوگ سے کوئی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہ پھل گوبی کو پہلے میں تھوڑا سا پانی میں بوائل کر لیتی ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ پھل گوبی کی تاثیر جو ہے وہ حازمے کے لیے وہ کافی ہیوی ہوتا ہے ڈائجسٹ جلدی نہیں ہوتا تو آپ اس کو تھوڑی دیر اگر ایک دو منٹ اگر پانی میں اس کو بوائل کر کے پھر اس کو فرائی کریں گے نا تو پھر اس کی وہ جو تیزابیت والی تاثیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں ٹوماٹر کا پیسٹ بنا رہی تھی ایک طرف میرے جو گوبی تھے پھل گوبی وہ بوائل ہو کے تیار ہو چکے تھے اور میری نیز سبا اگر گوبی کی تیزابیت کی تاثیر آپ کو ختم کرنی ہے تو اس میں لہسے ندرک تھوڑا سا زیادہ ڈالنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ میں پیاز اپنے فرائی کر رہی تھی اور ساتھ میں لہسے ندرک کا پیسٹ میں نے شامل کیا ہے لیکن پیاز کو آپ نے براؤن ہونے تک نہیں پکانا بس تھوڑا سا ان کو سوتے کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارے بوائل پھل گوبی ہیں پھل گوبی کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا بس دو منٹ تک ان کا کچھاپن ختم ہونے تک ان کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے آئل میں فرائی کریں گے پیاز اور لہسن کے پیسٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ اس میں چیلی فلیکس ایٹ کر سکتے ہیں یا اگر گرین چلیس آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں پھر میں نے ڈالا سکھا دنیا اور گرم مسالہ تھوڑی سی حل دی میں نے ڈال کے پھر ان کو اچھی طرح سے میں نے فرائی کیا اور ہاں ہاف چکن کیوب بھی میں نے اس میں ڈالا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بندی ہے میں کوشش کرتے ہوں کہ اوریجنل ٹیسٹ ہی سبزیوں کا رہے اگر پھر بھی اگر گھر والوں کو پسند دے تو تھوڑا سا میں چکن کیوب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے ٹیماتر پیسٹ دالا اور ان کو پانچ منٹ تک ہم نے دم پہ پکنے دیا پانچ منٹ کے بعد ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کیا بہت ہی مزے کہ آپ کے پھلگو بھی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں ہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں